وجہ چاہے جو بھی ہو سانس میں ناگوار بو کسے پسند ہو سکتی ہے کیونکہ اس سے پوری شخصیت کا تاثر خراب ہو جاتا ہے سانس میں بو کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں جیسے تمبا کنوشی سے اتویات یا آپ کی غزہ بنیادی طور پر تمام غزائیں موں کے اندر ٹکڑوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور اگر آپ تیز بو والی غزائیں جیسے لحسن یا پیاس کھاتے ہیں تو ان کی بو اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک یہ غزائیں جسم سے گزر نہ جائیں اگر روزانہ دانتوں کو برش نہ کیا جائے تو خورا کے اجزاء موں میں باقی رہ جاتے ہیں جس سے دانتوں کے درمیان مسوروں اور زبان پر جراسیموں کی تعداد بڑھنے لگتی ہے جو سانس میں بو کا باعث بنتے ہیں مگر اچھی بات تو یہ ہے کہ چند معمولی تبدیلیوں اور گھریلوں نسکوں سے اس مسئلے پر قبول پانا ممکن ہے ایسے ہی آسان اور قدرتی حل معلوم کرنے کے لئے آپ کو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہوگا اور اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مزید اچھی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں شکریہ جب سانس سے بو سے نجات پانے کا فیصلہ کریں تو آسان ترین طریقوں سے ایک دانتوں کی اچھی صفائی کو یقین بنانا ہے دانتوں پر برش اور حلال روزانہ کرنا اگر ممکن ہو تو دن میں دوبار اسے موں میں بو کا بائیس بننے والے بیکٹیریا کی تعداد میں کمی آتی ہے خلال کرنا ہو سکتا ہے کہ مشکل محسوس ہو مگر اس سے دانتوں میں پھس جانے والے غزہ کے زہرات کو نکالنے میں مدد ملتی ہے جو بیکٹیریا کے نشنما اور ناغوار بو کا بائیس بنتے ہیں اسی طرح ہر تو سے تین ماہ میں ٹوت برش کو بدلنا بھی ضروری ہے تاکہ اس کے ریشے وط کے ساتھ کمزور اور دانتوں کے صفائی کے لیے غیر موسر نہ ہو سکے زبان بھو کا بائیس بننے والے بیکٹیریا کی افضائش نسل کا میدان ثابت ہوتی ہے مگر اکثر افراد دانت سے برش کرتے ہوئے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں دانتوں پر برش کے بعد اس برش سے زبان کو بھی صاف کر لیں یا زبان صاف کرنے والا آلہ بھی خریدا جا سکتا ہے جو اس مسئلے کو ہمیشہ دوڑ رکھے گا کچھ غزائیں سانس میں بو کے حوالے سے جانی جاتی ہیں تو اس مسئلے سے نجات کا ایک آسان ٹوٹ کا تو ان کو نہ کھانا ہے ایسی غزاؤں سے غریز کریں جن میں تضابیت زیادہ ہو یا شکل کی مقدار زیادہ ہو کیونکہ ان دونوں سے بیکٹیریا کے نشنما کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے اگر فوری طور پر سانس میں بو دور کرنا چاہتے ہیں تو ایک سیب یا کچھ مقدار میں دہی کھانے دیسیکن یا اس سے بھی کم وقت میں سانس کی بو دور کرنا چاہتے ہیں تو جلدی سے پانی پی لیں ناگوار بو کی ایک عام وجہ مو خوشک ہونا ہوتی ہے لوادن بننے کے عمل میں سست روئی سے بیکٹیریا کی نشنما بڑھتی ہے جس سے سانس میں بو پیدا ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ صبح اٹھنے پر سانس کافی بدبودار ہوتی ہے تو اٹھنے کے بعد پانی پینا یا دن بھر مناسب مقدار میں پانی پینا اس مسئلے سے بچا سکتا ہے کچھ نہیں مل رہا تو کچھر میں جا کر چھٹکے بھر سانف کو مو میں ڈال کر چھپا لیں سانف کا جراسیم کش اثر بیکٹیریا کی تعداد بڑھنے سے رکھتا ہے جبکہ اس کی مہک سانس کی بو کو چھپا لیتی ہے لونگ بھی مددکار ہے لونگ میں ایک قسم کا تیل ہوتا ہے جو بیکٹیریا کو مارنے کی خصوصیت رکھتا ہے اس کا فائدہ حاصل کرنے کیلئے ایک لونگ کو مو میں ڈال کر چھپائیں اور پھر زبان پر گھوماتے رہیں جب تک کہ اس کا تیل مو میں بھر جائے تو پھر لونگ کو دھوک دیں لیمو یا مالٹے کے چھلکے کو دھوئیں اور مو میں ڈال کر چھپائیں اس سے سانسوں میں فوری تاز کی آئے گی جبکہ چھلکے میں مجود سیٹرک کیسے لاف دھن کی مقدار بڑھانے میں مدد دے گا سبز سبزیاں جیسے کہ دھنیا پدینہ اور دیگر سانس کی بھو بگانے میں مدد دے سکتے ہیں کیونکہ ان میں کلورو فیل ہوتا ہے جو بھو کو دور کرتا ہے موسیقی